موسیقی 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 میں زیر تعلیم ہیں زیر آپ کو ویلکم کرتی ہوں شو کے اندر مجھے یہ بتاؤ آپ کہ آپ بس میں سفر کرتی ہی پہلے تو یہ بتا لیے میں آنموست پانچ سال سے بچ میں سفر کر رہی ہوں پہلے کالیج لائف میں اب یونیورسٹی لائف میں تو میرا ایکسپیرینس تو میرے خاص سے کافی ہے بولنے کے لیے عشاء صاحب سے تو زیادہ ہی ہوگا یہ بتاؤ کہ کیا لگتا ہے کیا پرابلمز آتی ہیں آپ کو بس میں سفر کرتے ہوئے پرابلمز تو بہت ہیں سب سے پڑی پرابلمز تو یہاں جاتی ہے کہ تائم کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بس کس تائم پہ آئے گی اچھے کس روٹ کی بس میں جانا ہوتا ہے میں فیڈرل بیئریا سے جاتی ہوں تو ہاں سے کونسی بس چلتی ہے یونیورسٹی تک یو ٹین چلتی ہے اس میں میں جاتی ہوں اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بس جو ہے وہ سٹاپ پہ آپ کھڑے رہے ہیں آدھے گھنٹے تک نہیں آتی اور کبھی ایک ساتھ تین بسز آ جاتی ہیں اور ایک بھی بس نہیں روکتے آکے بھی نہیں روکتے نہیں وہ چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اگلی بس میں بیٹھ جائے گا تو آپ آدھے گھنٹے خاص طور پر پیپرز کے درمیان صبح کے وقت تو پھر بھی بسز چل رہی ہوتی ہیں پیپرز کے درمیان جب ہماری ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بارے بچے کے بعد جانتے ہیں آپ نوم کے جو ٹائم انگز ہوتے ہیں تو اس میں آدھے آدھے گھنٹے تک بس نہیں آتی اچھا اب مجھے بتاؤ جب آپ بسز میں سفر کرتے ہو اگر اتفاق سے آپ کی خواہش پوری ہو جائے اور آپ کراچی کی حسین ترین بس کے اندر سوار ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے بہت سارے مسئلے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت پیسنجز کو بھر دیا جاتا ہے ایک ہی بس کے میں ٹھیک ہے اور پھر وہی یہ ہے کہ اگر بس خالی ہوگی تو مردہزاد کو بٹھا دیا جاتا ہے آگے ایک پورشن میں لاکھے اور اس کی وجہ سے نا صرف یہ کہ غیر اخلاقی حرکتیں تو ہوتی ہی ہیں اس کے علاوہ بھی کنڈکٹرز اور ڈرائیورز جو ہیں وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے کہ مطلب عورتیں بیٹھی نہیں ہیں اس کے درمیان مردہ کے کھڑے ہو گئے عشاء صاحب اچھا لگ رہا ہے اتنی ہم پیاری پیاری گفتگو کہ رہے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے دنیا دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو دنیا کے کتنے ممالک میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا ٹرانسپورٹ کا نظام بہت برا ہے مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا میں پرپوزل پہلے اسی پروگرام میں دے چکا ہوں اگر آپ اس کو کٹیں بھی نہیں میں کہتا ہوں پبلک سروس ٹریور کامرشل ٹریور نان کامرشل ٹریور جب تک اس کے لیے آپ سزا قائم نہیں کریں گے تب تک یہ لوگ ستر نیکے نہیں ہیں میں بھی بے باس ہوں میں یہاں اعلان کر دیتا ہوں میں باس ہوں مجھے ٹرانسپورٹ اٹھا دے یا گورنمنٹ مجھے عوضے سے اٹھا دے میں با خدا میں یہ باتیں سن لی نہیں نہیں اس پر مجھے بولے دیجئے ایک چھوٹی سی بات مجھے چھوٹی سی بات بولے دیں بڑی بات ہے رشاد حسین مقاری صاحب کی کہ ہم نے جب ان کو ٹیلی فون کال پہ لیا ہے جب پروگرامز میں انوائیٹ کیا ہے کم از کم اتنا تو مجھے ان کو کہنا پڑے گا نہ چاہتے ہو بھی کہ ماشاءاللہ یہ جوابات دیتے ہیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اس کو اگری بھی کرتے ہیں اس کا تو میں آپ کو ہنڈرڈ پرسینٹ آپ کو دیکھیں یہ آپ کی ایک بزرگ کو آپ نے احساس دلایا کہ کوئی آپ کی قدر بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ قدر کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹی وی پروگرام میں بھی لوگ پھون کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ بندہ سچ کہہ رہے ہیں با خدا میں تکلیم ہوں لیکن ایک اکیلا رشاد مقاری کچھ نہیں کر سکتا ابھی دیکھیں اس شہر میں کٹی سی چلتی تھی سانہ ٹھانوے تک چلتی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ چھتے کسنگروں کی بات ہو رہی ہے ایک بات اچھی تو یہ ہے کہ یہاں لیک آف ٹرانسپورٹ ہے لیکن لیک آف ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے نہ عوام کے لئے نہ میرے لئے کہ آپ ڈیائیور کنڈر آپ کو زندگی آپ کی زندگیوں کو موت سے کھیلوائیں اور آپ کھیلیں دیکھیں ایک ٹرکٹر تھوڑا سا آپ یہ بھی کرنے اس بچی نے بھی کہا میں ہم ساتھ ہوں لیکن کیا ہمارا پسنگر جو ہے ایک سوال کا مجھے ہر آدمی جواب جاتے آپ آپ ساری دنیا جو لوگ سن بھی رہے ہیں ہم لالچی ہیں بلکل ہیں ہم ویڈ کرتے ہیں زیادہ پسنگر کے لئے ایسا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ کوئی بتاتے ہیں کہ کسی پسنگر کو ہمارے کسی ٹریکٹرن کے دو تین آدمیوں نے چمچوں نے بدماشوں نے اٹھا کے گاڑی پہ ڈالا ہوتا پھر تو ہم بلکل ہوا ہے گھاموں کے سوال اچھا عشان صاحب یہ بڑی غلط اگرہیں نہ کریں ایسا 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 نہ کریں میری بات سنیں مجبوری ہماری مجبوری کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں یہ بھی کہوں گی بخار صاحب آپ کو کسی نے کبھی منع کیا ہے کہ یہ ٹوکن سسٹم جو ہے اس کو آپ ختم کرنے جسے وہ اندریت نگاتے ہیں دی آئی جی دیکھیں میری بات سنیں دی آئی جی یامین خان مرغوب نے کمپیل چلائی ختم کیا تھا میرے ان کے ساتھ دیا ابھی اس کو کیوں نہیں ختم ہو سکتا دیکھیں میں پھر کہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے ان کا ایک ہی بام مقصر ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے میں تو خود کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو کیوں چھوڑتے ہیں میں تو کہتی ہوں بڑی اچھی بات ہے اتنی دور میں جائے نا قریب قریب ہونی چاہیے اب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ جیسے ابھی یہاں پر انہوں نے کہا ہے سر نے کہ آپ کے جو ڈرائیورز اور آپ کے جو کنڈیکٹرز ہیں تو میرے عوضے سے میں کام نہیں کر سکتا یا مجھے میں کام سکتا ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں ابھی آم نے کہا ہے اب آپ بھو کر گئے دیکھیں یہ غلط بات ہے نا اب آپ مجھے میری بات سننے میں نے دیکھو بیٹا آپ غلط طرف اچھا میری بات سننے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارے مجھے عوضے سے اٹھائیں گے یا کوئی اور کیوں اٹھائے گا مجھے ٹرانسپورٹرز اٹھائیں گے سارے بات بنے بیٹھے ہیں یہ تو بہت ہی بڑی میں کیا کہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو عوضے سے صفہ دے دیں کیوں صفہ دے دوں میں اور لائے بیٹھائیں مجھے جیسا بلکل آئے گا ایک بریک لے لے بھی ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں